حرام کا مال کسی کا نہیں ہوتا آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا مال تو ویسے ہی کسی کا نہیں ہوتا حلال کا مال ہو یا حرام کا ہو یہ انسان کی فطرت ہے جو دولت انسان کو مل جائے تو وہ اسے فضلِ الہی سمجھتا ہے وہ نجائز طریقے سے بھی کمائے تو اس کو بھی اللہ کا فضل سمجھتا ہے آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ کمائی حرام کی ہے رشوت کی ہے اور نا جانے کون کون سے دھندے کے ساتھ کما کر کوٹھیاں بنا کر اوپر لکھوا لینا یہ کہ میرے اللہ کا فضل ہے نہیں نہیں یہ سرہ سر دھوکہ ہے حالانکہ یہ تو عزمائش تھی اس کی مگر شیطان نے اس کو جس راستے پر لگایا وہ اسی راستے پر چل نکلا اور دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ بیٹھا ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز میرا فضل یہ نہیں ہے میں نے انسان کو دولت دے کر عزمائیا ہے کہ وہ دولت کون سے راستے سے کماتا ہے اور کون سے راستے پر خرچ کرتا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے دنست کے من دورم